ڈوزار بیس اکیس میں ہمیں ریونیو کا حدف جو دیا گیا تھا وہ تقریباً سکس پوائنٹ ون بلین کے قریب تھا سی شریعہ اکرب روپے تو ابھی انشاءاللہ یہ جون کلوز ہونے جا رہا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے بلکہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسیڈ کریں گے اور جہاں تک آپ یہ پرسنٹیج امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کو کمپیر کریں پریویس یئر کی کلیکشن کے ساتھ تو آلموس ٹین سے ٹویل پرسنٹ ہم پریویس یئر سے زیادہ ریونیو کٹھا کی ہے اس ساتھ تو یہ تمام ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اور جتنے ڈیپٹی ڈیریکٹرز ہیں ہمارے اور ریونیو ٹیم اور فیلڈ سٹاپ ان سب نے ڈیورنگ دا یئر بڑی انتھک محنت کی ہے اور دوسرا میں اپریشیٹ کروں گا لاہور کی عوام کو جنہوں نے اتنے مشکل حالات کے باوجود لاک ڈاؤن کرونا جیسے صورتحال کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کو خوش صلوبی سے نبھایا اور واسا کے بلوں کی ادائی کی ہے اس میں اس طرح ہے کہ ہمارے آلموس ریونیو کے فائیو ٹاؤنز تھے جو پورے واسا کو یہ مونیٹر کر رہے تھے تو اس ٹاؤن میں جتنے ہمارے فیلڈ اسپیکٹر ہیں جو یہ لوگوں پاس جاتے ہیں ریکوری کرنے کے لیے اور انہوں نے ہر پروپرٹی اور ہر ڈیفالٹر تک اپروچ کرنی ہوتی ہے تو مین ہماری ریکوری میں ریڈ کی ہڈی ہے ہمارے فیلڈ انسپیکٹر اور یہ ڈس کنیکشن سٹاف یہ بڑا میٹر کرتا ہے تو اگر ہم اپنے لاہور کی ابھی پاپولیشن جس طرح انکریز ہو گئی ہے ہمارے نمبر آف کنیکشن انکریز ہو گئی ہیں اپنی جو سٹاف سٹرنگھ کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ہمارے فیلڈ سٹاف میں کافی شاوٹیج سٹاف کی جس کے لیے ہم نے آلیڈی ایک ریکوزیشن منجمنٹ کو ریفر کر دی ہو ہوفلی اس کے اوپر عمل ہوگا اور ہمارے جو سٹاف مہیا ہوگا اس کی وجہ سے ریکوری میں مزید امپروومنٹ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس فیننشل ایر کے اینڈ میں ہی ہم نے ایک نیا ٹاؤن بھی کریٹ کیا ہے کیونکہ لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کنزیومر کمپلینٹس ان کے ڈور سٹیپ پہ ریزولف کرنے کے لیے ہم نے کنزیومر کی ایریا میں ایک نیو عزیز بھٹین واغا ٹاؤن کریئٹ کر دیا پہلے لوگوں کو اپنے بلوں کی انسٹالمنٹ کے لیے ڈوپلیکٹ بل کے لیے اور ریونیو کے دوسرے میٹرز کے لیے یا اپنی بلوں کی کریکشن کے لیے بڑی دور دراز کا علاقہ سفر کر کے تو ایک ریونیو کے آفس میں پروچ کرنا پڑتا تھا اصل میں ہمارے جو ریونیو کے فائیو ٹاؤنز ہیں یہ بھی تقریباً پندرہ سے بیس سال پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں یہ فائیو ٹاؤنز کے ساتھ ہی ہم منیز کر رہے ہیں جبکہ عبادی اور یہ سارا جو ایریا جتنا ایکسپینڈ کر گیا اب ضرورت تھی کہ ایک سے دو ٹاؤنز مزید بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو جو یہ فسلیٹیز ہم کی دو سٹیپ پہ تو اس میں فرس سٹیپ یہ لے لیا گیا ایک ٹاؤن کا اضافہ ہو گیا اب انشاءاللہ تالہ نیکس فینینشل ایر میں ایک مزید ٹاؤن کریٹ کرنے کا ارادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کنزیومر کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے ایک ہم نے سٹیٹ آف دی آرٹ کارپریٹ سینٹر بنا دیا ہے جس میں یہ جو الڈی ای کمپلیکس میں وہاں پر ہر قسم کی ہر نیچر کی کمپلینٹس وہاں پر اڈریس ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کے وہاں پر اپروچ اور وہاں پر کنزیومر کمپلینٹ کے ریزولیشن کو دیکھتے ہوئے اب منجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس قسم کے کمپلینٹ سینٹر آلموس ہر ٹاؤن میں بنائے جائیں گے تو پھر اس سے مزید پانچ سے چھے کمپلینٹ سینٹر کا اور اضافہ ہوگا اور پھر کنزیومر کو مزید ہم بہتر طریقے سے سرویس ڈیلیوری کریں گے اور ان انٹیسپیشن یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مزید ریکووری بہتر ہوگی ہم جتنا بھی سروے کنڈکٹ کر لیں اور جتنے بھی کنیکشن کو ریگلرائز کر لیں مگر الیگل کنیکشن کا بھی ایک ریگلر پروسس ہے وہ روٹین کے ساتھ وہ بھی لگتے رہتے ہیں تو ہمارا فیلڈ سٹارف بھی اسی طرح فیلڈ میں موجود ہے وہ بھی الیگل کنیکشن ریپورٹ کرتا رہتا ہے اس وقت ہماری چھے ٹی میں بیک بک چلتے ہیں جو الیگل کنیکشن کو ریپورٹ کر رہی ہیں اس میں ڈومیسٹک اور کمرشل حل فیلڈ میں جو لوگ ہیں وہ الیگل کنیکشن لگا لیتے ہیں شاید وہ بڑا کنمینٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹیشن واسا کو نہ دینی پڑے بس ایک خودی کنیکشن لگا لیا جائے اور اس کو کرنا سٹارٹ کر دیا جائے اور جب واسا کے نوٹس میں آئے گا یا کوئی سربی ٹیم اسے ابزرو کرے گی تو بلنگ سٹارٹ ہو جائے گی میرا خیال ہے شاید یہ ڈاکومنٹیشن کو آوائٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں لیکن اب الحمدللہ ہم نے کنزیومر کو اتنا فسلیٹیٹ کر دیا ہے اتنی ایپس انٹروڈیوس کروا دی ہیں اور اپنا نیو کنیکشن جو نظام تھا اس کو اتنا ایزی بنا دیا ہے کہ کنزیومر کی اٹریکشن اس طرح ہو گئی ہے کہ کنزیومر اللیگل کنیکشن کی بجائے نیو کنیکشن کو پریفر کر رہا ہے اسی طرح پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ پلمبرز ہوتے تھے جو ہم نے ریجسٹرٹ پلمبر تھے وہ نیو کنیکشن لگاتے تھے اب وہ ہم نے وہ سسٹم جو ہے اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا ہے اب ہم نے کمپنیز کو آؤٹسورس کر دیا ہے اب عام انڈیویجل یا کسی پلمبر کو اجازت نہیں ہے کہ واسا کی مین لائن کو وہ ٹچ کرے اور کسی کو اس طرح کنیکشن دے اب ہمارے آتھورائز جو کنٹیکٹر ہیں صرف وہ ہی نیو کنیکشن دے سکتے ہیں تو اس ساری صورتحال سے بھی اب جو مزید ڈویلپنٹ ہوگی اسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو اللیگل کنیکشن ہے وہ فیوچر میں اب کافی کام ہوگے اور یہ سارا جو کنیکشن ریپورٹ ہونے یہ نیو کنیکشن کرتے ہیں یہ ایکوہر چارجز کی وجہ سے فیفٹین پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ایکوہر چارجز آپ کو جس طرح علم ایک 2018 میں یہ انٹروڈیوز کروایا گیا تھا پھر کنزیومر کو اتنی اویرنیس نہیں تھی اب گریجولی کنزیومر کنزیومر میں بھی اویرنیس آ رہی ہے اور اکارڈنگلی ہم اس کی وہ پبلیسیٹی بھی کر رہے ہیں اور کنزیومر کی گائیڈنس کے لیے اور ان کی اویرنیس کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ پر اپنے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم کے ان کو یوز کر کے اور جو دوسرے تیسرے مرے پلیٹ فارم ہے ان کو یہ باور کروایا ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ وارٹر ہے یہ بھی ایک سٹیٹ کی پروپرٹی ہے اور آپ نے اس کے ذمہ میں بھی گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس دینا ہے یا کوئی فی دینی ہے تو اب الحمدللہ یہ لوگ انٹرسٹینڈ کر رہے ہیں اور گریجولی اب اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ ڈیوزٹ کروا رہے ہیں تو اس میں اب خاطر خواہ پرسنٹیج میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ایک واخر کا جو کمرشل کی حد تک کا سرویہ تھا وہ تو آلڈی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ہم اس کے تمام کو بلنگ نیٹورک میں لے آئے تھے جو دومیسٹک کنزیومر ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا وہ تھا کہ ابھی ہم نے ان کو چارج کرنا سٹارٹ نہیں کیا تھا مگر پھر وہ کورٹ کی ڈیریکشنز اور وہ جو ہمارے دوسرے ایک معاملات تھے جو لیگل افیرز تھے ان کو بدے نظر رکھتے ہوئے اب ہم انڈیویجل کی طرف بھی ان کو جا رہے ہیں اور جو سروی آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف چند ایک ایریاز میں رہ گیا ہے اور اس میں ہم نے مور دین ٹونٹی تھاؤزنڈ جو کنیکشن ہیں ان کو بلنگ نیٹورک میں اس میں دون آؤٹسورس کمپنی بھی کر رہی ہے اور واسطہ کا اپنا سٹاف بھی کر رہا ہے اور دوسرا ہم نے جو پرائیویٹ آسنگ سوسائٹیز ہیں جس طرح وہ ایل ڈی اے سے ہیلپ لی ہیں واسطہ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جو پرائیویٹ آسنگ سوسائٹیز کو ڈیل کرتا ہے وہاں سے ہم نے ان کی لیسٹ لے لی ہے تو جو ڈیٹا ہم ارپس اویلیبل تھا جن کو ہم آفیس میں بیٹھ کے ہی سکروٹینائز کر کے تو ان کے پر ورکنگ سٹارٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے اس کے ثروز کی ہیلپ لی ہے اور باقی جو فیلڈ کا سروی تھا وہ ہماری فیلڈ آؤٹسورسنگ کمپنی دونوں دیکھ رہی ہیں